آپ یہ خوالہ میں سے کر رہا ہے ایک منٹ یہ چار پانچ دن سے بہت سے کنفیوزنز چل رہے ہیں اور میرے نام سے ترہ ترہ کی خبریں چل رہی ہیں اور جس کو جو مرضی آتا ہے وہ اپنے باپ کا راج سمجھ کے میرے لئے کچھ کہہ جاتا ہے اب میں آپ لوگوں کو سب کو اوپن یہ فورم دے رہا ہوں جتنا مرضی آپ کی صحافت کے لحاظ سے سوال میرے سے کرنا چاہیں اور میں لا الہ الا اللہ مرزا سب سچ بولنے شاہ صاحب یہ بتاتی ہے شاہ صاحب میں نہیں ہوں بھائی میں مرزا ہوں مرزا صاحب یہ بتاتی ہے ایک میں چھوڑو نا یار شاہ جی شاہ جی شاہ جی ہاں جی اب تو میں منسٹر نہیں ہوں اب ڈاکٹر ظلفقہ اور مرزا ہوں میں ہر کیپیسٹی میں جب تک میں زندہ ہوں بدماشوں کلمنلز مرڈررز بتا خوروں کے خلاف میں کام کرتا رہوں گا سفدر سرکی کو تکلیف اس لئے ہے کہ فلڈ کے ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا ایک بلڈر کے گھروں پہ قبضے ہوئے تھے جو ہم نے ان کے لڑکوں کو زبردستی نکالا ہواں سے انہوں نے فائرنگ کی دو لڑکے ان کے مارے گئے یہ سفدر سرکی کی لیڈرشپ ہے یہ اس کے ایمز ہیں اور ابھی سفدر سرکی کو اس لئے تکلیف ہوئی ہے کہ اس کا رائٹ ہینڈ مین جو اس کے طرف سے قبضوں پہ بیٹھتا تھا سوہل عبدو وہ پکڑا گیا ہے ویٹ ویپنز بینک ڈکیتی کرنے والا تھا اس کی پوائنٹیشن پہ بہت سا اسلحہ نکلا ہے یہ تکلیف ہے یہ اگر تکلیف سفدر سرکی کو سفدر سرکی کے ہواریوں کو اگر ہوگی تو میں یہ تکلیف روز دیتا رہوں گا مردد صاحب آپ نے کہا ہے کہ میں سچ بتاؤں گا مگر آپ کے مطلع کچھ باتے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ نے افاق عمد سے ملاقات کی ہے اور ایمیم حقیق تو آپ سہر میں دو بارہ ملاقم کرتے لارے ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے خدا کی قسم دو دفعہ کیے ملاقات پہلی دفعہ میں نے ملاقات کی جب گورنر صاحب یہا تھے اور میں چھوٹی پہ نہیں گیا تھا میں مینسٹر تھا ملاقات کر کے میں گورنر ہاؤس گئے نیکس ڈے میٹنگ تھی کور کمیٹی جو بور کمیٹی ہو گئی تھی بعد میں اس کی وہاں پہ تو ادھر مجھے بڑے سکین پتی کر کے گورنر صاحب اپنے چیمبر میں لے گئے اور میرا موں میں وہ ڈالنا چاہتے تھے سینٹنس کہ آپ تو نہیں ملے نا ان سے افاق سے میں نے کہا کون کے طب میں نہیں ملا میں تو ملا ہوں بالکل میں ملا ہوں اور میں ملتا رہوں گا وہ میرا قیدی ہے میں جیلز کا منسٹر ہوں میں گیا ہوں ملے اور میں ملتا رہوں میں ابھی بھی چند دن پہلے بھی میں ملا ہوں میری نظر میں میری نظر میں مہاجر قوم جسے کہتے ہیں جو اردو بولتی ہے ان کا حقیقی لیڈر آفاق احمد ہے اس لئے آفاق احمد ہے کہ اس پہ ایک کیس بھی ثابت نہیں ہو سکا ابھی تک آٹھ سال سے اس نے جیل کٹا ہے آصف علی زرداری صاحب کے بعد سب سے بڑا اگر اسیر ہے تو آفاق احمد ہے اگر آفاق احمد کرمنل ہے خراب ہے پنواش ہے بھتا خور ہے اگر اس لئے ماؤں کی گودے اجاری ہیں تو اس سے سو دفعہ زیادہ الطاف حسین بدماش ہے کرمنل ہے اس لئے زیادہ ماؤں کی گودے اجاری ہیں جب گورنر کو گورنر بنایا گیا تھا اس وقت بھی وہ بھگوڑا تھا وانٹیڈ تھا اس کو ادھر گورنر بنایا گیا ابھی بھی جتنے بھی ان کے منسٹران ہیں جو آج بڑی بڑی باتیں کہ والچاکنگ پڑھو اور یہ ہم الگ صوبہ بنائیں گے کرسی کے باپ پہ حمد نہیں یہ صوبہ اس وقت تھا جب تم لوگ بھوکے ننگے آئے تھے اور اس صوبہ والا نے تم کو پناہ دی تھی ہم سب کی لاشوں پہ گزر کے آپ صوبے کی بات کرو گے اب فرسٹریشن یہ ہے کہ غلط کارڈ کھیل گئے چند اپنے لوگوں کی وجہ سے اب مار بھی پڑھ رہی ہے تکلیف یہ ہے اب پروٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں کس کے لیے میں نے ہاں میں نے قیدی یہاں سے شفٹ کیے ہیں جن میں دس سزا آفتہ خونی ہیں قتل کے کیس میں ان کو سزا ہے پندرہ اور ان کے ٹاگٹ کلرز اور کرنیلز ہیں اور سولت مرزا کو کون کراچی کا باشندہ ہے جو نہیں جانتا ہے جس کو سپریم کورٹ تک نے بھی پاسی کی سزا مینٹین کی ہے اس کے کمرے سے کیا نہیں نکلا ہے یہ میں قوم کے سامنے یہ میں بعد میں لاؤں گا ابھی میں ان کی اگزیمنیشن کروا رہا ہوں سب ناؤں گا تو اب میں کراچی والوں کو سپیشلی اور ہیدراباد والوں کو اپیل کرتا ہوں آپ اپنی خاطر پاکستان کی خاطر کراچی کی خاطر اپنی معصوم بچوں کی خاطر اٹھ کھڑے ہو اور ان کن بختوں سے اپنی جان چھڑائیں اپنی جان چھڑا